بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 ان کے فٹنس سرٹیفیکیٹ بھی مانگا جائے گا تو یاد اچھیے گا کہ اس کے لیے بھی ریٹن ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد اس کا آپ کا انٹرویو ہوگا تو اس کے لیے آپ ابھی سے تیاری شروع کر دیں اب ہم آتے ہیں کہ اس کی آپ تیاری کیسے کریں گے اس کی تیاری کا جو طریقہ ہے وہ واحد طریقہ جو سب سے اچھا ہے وہ ہے بزریا کتاب بکس کے ذریعے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ پنجاب پبلی سرویس کمیشن کے جو پیپرز ہیں ایروانس پبلیشر کے جو کہ میں ہی کو کمپائل کرتا ہوں وہ بائبل کی حصیت رکھنے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے بہت امپورٹنٹ ہے سب کے لیے اس کے بغیر تو کام نہیں چلتا تو اس کے علاوہ جو ہے اکثر لوگ مجھ سے یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم اکیڈمی افورڈ نہیں کر سکتے یا وہ نوٹس ان کا پاس نہیں مل سکتے ان کو یا وہ نوٹس تک ایکسیس نہیں رکھتے تو اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گھر بیٹھے کیسے تیاری کر سکیں تو آج میں آپ کو گھر بیٹھ کے تیاری کرنے کا طریقہ بتانا چاہتا ہوں تو اس سے پہلے جیسے کہ میں نے پہلے بتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے پی پی سی کے موڈل پیپرز لینے ہیں آج کل نائنٹی سکس وولیوم چل رہا ہے اور اس کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ٹورٹی تھری کے پیپرز پڑھنے ہیں پھر ٹورٹی ٹو کے پڑھنے ہیں ریورس گہر میں آپ نے چیزیں یہ پڑھنے ہیں جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں گے تو پھر آپ جو وولیوم ون ہے وہ پڑھیں گے اس کا تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہوا جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے اس کے مطابق آپ نے سٹڈی زیادہ زیادہ کرنی ہیں دوسرا جو اس کے لیے جو دوسری کتابیں ہیں وہ ون لائنر ہیں ڈاکٹر اکرائم جیاز کی اس کے علاوہ ون ایڈوانس ون پیپر ایم سی کیوز گائیڈ ہے اور اس کے علاوہ سپیکٹرم جنرل نالیج ہے اس کے علاوہ ون لائنر کتابیں بھی موجود ہیں تو اب آپ کے لیے یہ لازمی ہے کہ آپ کتابیں خرید لیں اگر آپ گھر بیٹھ کے تیاری کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جو میں نے آپ کو کتابیں بتائی ہیں وہ آپ خرید لیں اور ان کو پڑھنا شروع کر دیں اچھا ایک چیز اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایف میں ہمیں فائلز مل گئی ہیں وہ فرام بک پوری کی پوری مل گئی ہیں تو وہ بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو یقین کیجئے گا کہ پی ڈی ایف کے ذریعے تیاری کبھی بھی نہیں ہو سکتی جو اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ اس طرح تیاری ہو جائے گی تو وہ غلط کہتے ہیں اچھا دوسری ایک جو عام لوگوں کو کانسپٹ ہے کہ گائیڈ ضرور ہونی چاہیے اس کی گائیڈ کے ہوگی تو ہم اسے ڈیریکٹ یاری کر لیں گے تو گائیڈ کو آپ سمجھیں کہ یہ مس گائیڈ ہے یہ کبھی گائیڈ آپ کو گائیڈ نہیں کرے کہ مس گائیڈ کرے گی کیونکہ یہ اس کا ہجم جو ہوتا ہے تھوڑا سا ہوتا ہے اور اس میں میٹریرل زیادہ نہیں ہوتا جبکہ پنجاب پبلک سرویس کمیشن ڈی بائی ڈی اگزیم جو ہے تف کرتا جا رہا ہے جتنے زیادہ سٹینٹھ ہوگی جتنے زیادہ سٹوینٹس ہوں گے جتنے زیادہ کانڈیڈیٹس ہوں گے اگزیم کے لیے اتنا ہی زیادہ تف ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے یہ جو اگزیم ہے تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اچھی طرح ڈیٹیل سٹیڈی کریں اچھا اس کے لیے سٹیڈی کیسے کرنی ہے میرے یوٹیوب چینل پر ساری اس کی ویڈیوز میں نے لگائی ہوئی ہے اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ وہاں جائیں ان کو دیکھیں اور سمجھیں اس کے علاوہ اکثر لوگ میں سے کہتے رہتے ہیں کہ ہمیں نوٹس چاہیے نوٹس چاہیے یہ یاد رکھیے کہ نوٹس بھی جو ہوتے ہیں وہ کتابوں سے بنتے ہیں تو آپ اصل سورس کی طرف جائیں کتابوں کی طرف جائیں انہی کتابوں کو آگے پیچھے کر کے لوگ آپ کو نوٹس کی صورت میں یہ چیزیں دے دیتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ لو جی ہم نے پچاس زار خرچ کے لیے بیس ہزار خرچ کے لیے ہمارے لیے بہت کوالیٹی میٹیریل ہمارے پاس آ گیا ہے تو یہ چیز یاد رکھے گا جتنے نوٹس آپ کو دیے جاتے ہیں یا ادھر ادھر سے آپ لیتے ہیں وہ کتابوں سے بنے ہوتے ہیں تو آپ ڈائرٹ کتابوں بے جا کے اپنا تبازمائی کریں اپنی کوشش کریں تو اس کے لیے یہ دیکھیں اتنی امپورٹنٹ پوسٹ ہے بجائے کہ آپ کے لیے کہ پانچ تک کتابوں نورملے آپ کو چاہیئے ہوتی ہیں اگر آپ چند ہزار اس پر خرچ کر دیں گے تو آپ کو کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور گھر بیٹھ کے تیاری شروع کر دیں گے ویڈیو میں اس کے علاوہ جو میں تیاری کی ویڈیوز ہیں وہ آپ اس کو دوبارہ اچھی طرح چیک کریں اس کو سنیں سمجھیں اور دوسری جو امپورٹنٹ بات اس میں وہ یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ تیاری کرنی ہے سمجھ پوچھ کرنی ہے رٹہ نہیں لگانا اچھا بہت سے لوگ اس سے رابطہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں گیس بتاتے ہیں آپ یقین کیجئے گا اور اس پر یقین رکھئے گا کہ گیس کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی کیونکہ جو ایم سی کیوز ہیں اس میں گیس پوسیبل ہی نہیں ہے اگر کوئی آپ کو کہتا ہے جی میں آپ کو گیس دے دوں گا اس کے بارے میں تو وہ آپ سے سب سے اہم جو اس کا بارٹ ہوتا ہے وہ ہے کرنٹ فیرز کا کرنٹ فیرز میں بائی منتلی یا مہینے میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ میں اپلوڈ کرتا ہوتا ہوں اور آپ اس کو مسلسل دیکھیں انہی کرنٹ فیرز میں آپ کے جی کے کی بھی تیاری ہو رہی ہوگی اس کے لئے کمپیوٹر سائنس کے لئے یہ ہے جو کمپیوٹر کے آپ کا پورشن ہے اس کے لئے کمپیوٹر کی سیپریڈ بوک بھی ہے وہ بھی آپ ایڈوانس پبلیشرز کی مل جائیں گے تو جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہی ہے کہ آپ ڈریکٹ کتابوں پہ آئیں کتابیں پڑھیں اور باقی جو ہے آپ کا کرنٹ فیرز وہ آپ اسی چینل پہ جو اپلوڈ ہو رہی ہیں کرنٹ فیرز کی ویڈیوز آپ اس کو دیکھیں اور یہ کم از کم آپ کو تین مہینے کے کرنٹ فیرز چاہیے ہوتے ہیں اگزیم سے پہلے کے تو ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے وقت سے پہلے بتانے کا مقصد آپ کو مرح یہی ہے کہ آپ ابھی سے اس کے لیے تیاری شروع کر دیں ہاں اس کے بارے میں جو کچھ ڈیویلیپمنٹ ہو کی اس پوستر کے بارے میں میں آپ کو بتاتا رہوں گا سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی ابجیکشن لگ جاتی ہے سم ٹائم ہوتا ہے کہ پنجاب اپنی سوریلی کمیشن اس کو ڈیویلی کر دیتا ہے سم ٹائم یہ معاملہ ریٹیگیشن میں چلے جاتا ہے تو اس صورت میں اگزیم تھوڑا سار ڈیویلی بھی ہو سکتے ہیں ایڈورٹیزمنٹ بھی ڈیویلی ہو سکتی ہے لیکن بہرحال یہ سیٹے آ چکی ہیں میری اطلاع کے مطابق سیٹی ڈی یا جو بھی ہوتے دپارٹمنٹ ہے اس نے تقریباً تین چار دن پہلے یہ پوستیں جو ریکوزیشن کی صورت میں پنجاب پبلک سرویس کمیشن کو بھیج دیوئی ہیں ہوفلی یہ پوستیں پنجاب پبلک سرویس کمیشن کو پہنچ چکی ہوئی ہیں تو آپ اس کے لیے اب تیاری کریں اور اس کے لیے مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو آپ کلک کریں اور جڑے رہیں ہم سے تاکہ اس کی ڈیویلیمنٹ جو ہوگی یا اور پوستوں کی ڈیویلیمنٹ ہوگی وہ آپ کو ملتی رہیں فیلحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ